سیکیٹری سینٹ نے خود کہا نام پر مہر لگائیں تو ووٹ درست ہوگا پریزائیڈنگ آفیسر نے غیر قانونی طور پر ووٹ مسترد کیے رہنما پیپلز پارٹی سعید گنی کا سیکیٹری سینٹ کو برطرف کر کے گرفتار کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے میڈیا سے گفتگوں میں مزید کہا کہ شیولی فراز نے پہلے ہی کہا تھا جیتنے کے لیے ہر ہر بار استعمال کریں گے کیمرے لگ سکتے ہیں تو بالٹ پیپر میں غلطی بھی ہو سکتی ہے چپ نہیں بیٹھیں گے امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا مظفر شاہ صاحب نے کل بددیانتی پر مبنی ایک اپنی رولنگ دی ہے غیر قانونی رولنگ دی ہے سات ووٹ انہوں نے غلط مسترد کیے ہیں اور زبردستی سنجرانی کو جو ہرا ہوا شخص ہے جس کے اٹھالیس ووٹ ہیں اس کو ایک انچاس ووٹ لینے والے کینڈیٹ کے مقابلے میں کامیاب کر رہا ہے نام کے اوپر مہر لگاتے ہیں تو کیا وہ ووٹ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط سیکرٹی سینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں وہ ووٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہ اس باکس کے اندر ہوگا میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سیکرٹی سینٹ کو نوکری سے برطرف کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے تو دوسرے جانب وفاقی وزر اطلاعات شبلی فراز نے بھی سعید غانی کو آڑے ہاتھوں لے لیا پرس کانفرنس میں سوال کیا کیا وجہ ہے کہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ دے لے والوں نے نام پر جبکہ صادق سنجرانی کے ووٹرز نے خانے میں نشان لگایا نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمن کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا ملک میں استحقام آ چکا اب لانگ مارچ کریں یا شارٹ مارچ فرق نہیں پڑتا یہ کیا وجہ ہے کہ آیا جنہوں نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینا تھا وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے نام پر سٹیمپ لگایا جو ساتھ لوگ تھے صادق سنجرانی کے ساتھ جو باقی اپنے جو ان کے جو سپورٹر تھے انہوں نے صادق سنجرانی کے نام پر کیوں نہیں لگایا یہ ایک دھکوصلہ تھا پی ڈی ایم کا جس میں کہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے حکومت پہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ان کو جو ذاتی ریلیف ہے وہ مل جائے این ارو کی صورت میں یہ چھوڑا تھا جو کہ پاکستان نسیم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں مارا اور پیپلز پارٹی نہیں چھوڑا مارا مولانا فضل الرحمن کے اب سٹیبلیٹی آگئی ہے چاہے کوئی لانگ مارچ کرتا ہے شورٹ مارچ کرتا ہے اس کی ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے لانگ مارچ کرتے ہیں بڑے شوق سے کریں پہلے بھی انہوں نے کیا تھا پہلے بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دی تھی بڑے شوق سے کریں لیکن فرق اس طفح یہ ہوگا کہ ہم ان کو ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیں گے وزیراعظم عمران خان نے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی کو کامیابی پر مبارک بات دی ہے ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے یہ دو اہدے بلوچستان اور سابق فاتا کو ملے جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے انہیں قومی دھارے میں لانے کی پالیسی ہے یہ بھی کہا کہ یہ میری بلوچستان اور سابق فاتا کو قومی دھارے میں لانے کی پالیسی ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی کو ان کی کامیابی پر مبارک بات دی ہے اور وزیراعظم پنجاب اسبان بزدار سے وزیراعظم کے معافی نے خصوصی شہصات اکبر نے ملاقات کی ہے جس میں باہمی دلچسپی کے معاملات سیاسی اور اہم امور پر تباتلہ خیال کیا گیا دونوں نے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ منتقب ہونے پر سادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر نے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے معاملات سیاسی اور اہم امور پر تباتلہ خیال کیا گیا دونوں نے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کو مبارک بات بھی پیش کی ہے